موسیقی اس دنیا میں اتنا کسی اور بدھ کی پرستش نہیں کی گئی جتنا نفس کی پرستش ہی گئی ہے اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ انسان کا نفس ہے اور کوئی بت نہیں ہے ایسا انسان کا نفس ہے یہ اتنا بڑا معبود ہے کہ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے اپنے من کی پوجہ کی ہے جو دل نے کہا وہ کر لیا اس چیز کو توکھا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑھ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس سے چھری پھیر دی وہ مر گئی مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت کی مخالفت کرنا چھوڑ دے اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں نیہنگو ازدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا نیہنگو ازدہاو شیر نر مارا بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گر مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا اس کو دربار سے جتکار دیا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پر وہ اللہ کے دربار سے جتکار دیا گیا تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس معافقت کرتا ہے ہم شریعت کے ان کاموں کی ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجہ کر لیتے ہیں نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہی چیل شرک خفی کہلاتی ہے ایک ہے شرک جلی شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے اس کو شرک جلی کہتے ہیں واضح شرک ہے اور ایک ہے شرک خفی چھپا ہوا شرک شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش کے عمل کر لیتا ہے اس نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا یہ مشرک ہے ابھی بھی آزاد نہیں ہیں مواحد نہیں ہیں اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات ہاتھ کو کیسے توڑنا ہے کیسے چھوڑنا ہے اور اس کو کیسے رد کرنا ہے اپنی تیمٹیشنز کو کیسے ہمیں برداشت کرنا ہے انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف مگر نہیں دیکھتا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں مگر وہ دوسرے کی غیبت نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے اب نفس کمزور ہو جائے اس کے لئے ہمارے اکابر نے بہت مہندے کروائیں چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں تو وہ اپنے خواہشات کو توڑنا اس پر بہت محنت کرواتے تھے بہت محنت کرواتے تھے دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی تاکہ نفس کمزور ہو جائے مقصد کیا تھا نفس کمزور ہو جائے یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی جاہاں کہ اس کو اٹھا کے میں سائے پہ رکھ دوں تھنڈا ہو جائے گا پانی جرہاں تو نہیں نفس چکے چاہ رہے ہیں میں نے ایسا نہیں کرنا تو نہیں کرتے تھے پھر کھانا نہیں کھاتے تھے بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی جب بھوک رکھتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے اے نفس تو مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے آمادہ کرتے ہیں میں تجھے کھانا کیوں دوں تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے اتنا مجاہدہ کرتے تھے مجاہدہ کرتے تھے